آخر آپ پی ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ اس حد تک مجبور ہوئی کہ آپ کو لگا کہ اب بس گھر چھوڑ دینا تھی اصل میں نا انہوں نے میرا میں نے جب ان کی بات کی نا کہ مجھے ایسے ہی پسند ہے اور یہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو میری جو ماما ہے نا انہوں نے مجھے مارا اور میرا جو ٹیپ تھا نا جس پہ میں اس سے بات کرتی تھی وہ انہوں نے بند کر دیا اور وہ مجھے نا بہت زیادہ مجبور کرتی تھی مارتی بھی تھی چھٹی چھٹی بات پہ اور پھر مجھے مجبور ہو کے یہ سب کرنا پڑا اچھا دعا میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو کزن ہے زین اللہ آبیتین جس کی والا سے آپ کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ ان سے شادی کرو کیوں اتنا دباؤ تھا کہ اسی سے شادی کرنی ہے کیونکہ میرے تایا کے پاس ایک پلوٹ تھا ڈی ایچے میں تو وہ ان کا میرے بابا کے ساتھ کوئی مسئلہ جارہا تھا جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور وہ پلوٹ ان کے نام آجائے تو جب آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں کسی بھی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی اور زہیر سے کروں گی تو پھر آپ کو مار پڑی جی مار بھی پڑی اور انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کیا کہ میں تمہیں مار دوں گا اپنے ہاتھوں سے ایسی بات ہیں نہ نہ کرنا دعا میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جسے لے کر سب یوٹیوبرز چل رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آخر میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو ملنا چاہتی ہیں آپ نے جج صاحب سے کہا میں نہیں ملنا چاہتی لیکن جج صاحب نے آپ سے ریクویسٹ کیا کہ آپ مل لو دس منٹ کا اپنوں کو ٹائم ملا اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس نے باہر آ کر لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں ہمیں پتا تھا میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا لیکن جب میں نے لوگوں کو بتایا انہوں نے ایک ہمارے ساتھ جانا ہے تو میں نے ان کو اس بات کا انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ صلاح کر لیں تو انہوں نے کہا ہم ایسے صلاح نہیں کریں گے آپ جج کو جا کے زباستی کہو کہ ہم نے جو انا آپ کے ساتھ جانا تو پھر میں نے انکار کر دیا تو پھر میں وہاں سے چلی گئی تھی پھر انہوں نے پھر جج کو جا کے جھوٹ بولا جی تو دعا اس وقت آپ کے پیرنٹس پر دیفنیٹلی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے آپ انہیں کیا کہنا چاہتی ہیں کیامرا آپ کے سامنے آپ کہیں ان کو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اسلام کے مطابق شادی کی ہے ٹھیک ہے میں وہ اگر مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کو سوری بھی کہتی ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اپنا دل بڑھا کریں اور مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کریں میں مانتی ہوں وہ بھی تکلیف سے گزریں میں بھی گزر رہی ہوں بس وہ اپنا دل بڑھا کر کے مجھے اور زہیر کو ایکسپٹ کر لیں اور جو یہ لوگ غلط باتیں پھلا رہے ہیں کہ وہ گینگ ہیں وغیرہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زہیر کی فیملی بہت اچھی ہے زہیر بھی بہت اچھا ہے انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا اور مجھے ایکسپٹ کی ہے